مرادیہ کی حج کی سال کی مسئلت میں برادرانہ تریح برادر تریح خاجہ بھائی صاحب حضرت کی خدمت میں شارکر اکرانہ پشت کر رہے ہیں اجتماع پر مولانا احمد مصمدی صاحب کا اختیام بھی ہوگا پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب کا اختیام بھی ہوگا اور اجتماع کے اختیام پر طعام کا بھی اختیام کیا گیا ہے اور اجتماع کے اختیام پر ریقت انگیز ہوا بھی پیجائے بلا کسی ساتھی کے احجائے دورت کے ساتھ صدر زیمقات حضرت حسین مصمدی صاحب کیللہ دامت اور تعامل آلیا سے اجتماع اجتماع کی جاتی نیرے گا اکمی کریمات مقدسہ سے سامعین یا اتفیر 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 مستدام اللہ علیہ وسلم تخریر وغیرہ کرنے سے ہمیشہ اعتراض ہوتا رہتا ہے یہ پلیٹ فارم علماء اگرام کا ہے مخریرین کا ہے میں نہ عالم ہوں نہ مخریر ہوں بھائی شفیق شاہ صاحب نے مجھ سے کل درخواست کی کہ یہ استعمال شروع ہو کر تقریباً تیرہ چودہ سال ہو گئے اس تعلق سے میں اپنے تاثرات کا اظہار کروں اس لئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے کارکنوں کی حدمت کا عجر ضرور عطا کرے گا جب یہ کام کا سلسلہ شروع ہوا تھا آج سے تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے تو میں سن کر بہت خوش ہوا کہ اس جگہ رائل سیما میں کرنول ایک ایسا محام ہے جو باون ولیا کا مٹ کہلاتا ہے مجھے پروفیسر فقیر پاشا صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے جب وہ بنگلور تشریف لے گئے تھے ایک درگاہ میں انہوں نے جوتے جھوڑ کر اندر داخل ہونا چاہا تو ایک فقیر کچھا حضرت آپ کا کہاں سے تعلق ہے کس شہر سے تعلق ہے انہوں نے کہا کہ میں باون ولیوں کے مٹ کرنول سے آیا ہوں تو فقیر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا یا اللہ بارہ ولیوں کا مٹے ہر گاؤں کے لئے ایک ولی دو ولی تین ولی کافی ہو جاتے ہیں آپ کیسے شہر سے آئے ہیں جہاں باون ولیوں کی ضرورت پڑی ماشاءاللہ بہت خطرناک محام سے آپ آئے ہیں تو آخری تاریخ میں ایسے شہر آپ کو بہت کم ملیں گے جہاں گلی گلی کچھا کچھا کسی نہ کسی ولی کی درگا مزار آپ کو نظر آتی ہے آپ ایک گلی کراس کریں گے دوسری گلی میں داخل ہوں گے ایک مزار آپ کو نظر آتی ہے اور اولیاء گرام نے یہاں تبلیغ اسلام کے لئے بے شمار قربانیاں دی ہیں بے شمار وقت دیا ہے زندگیاں انہوں نے لگا دی ہیں امین باشا شہید مجھے یاد آتے ہیں جو کرلور میں ازان دے کر شہید کر دیئے گئے اور بغیر سر کے بودوار پیٹ تک لڑتے بھی آئے اور وہاں دفن ہوئے تب جا کر آج ہم کو یہاں اسلام اور مسلمان نظر آتے ہیں بہت کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی شہر میں ولی کا نام لینا بھی برا سمجھا جانے لگا ہے ولی کی درگا پر حاضری دینا شر بیدت سمجھا جا رہا ہے تاریخ کو ہم بھول گئے ہیں حال ہی میں تقریباً ایک دس پندرہ سال پہلے یعنی استعمال کے شروع ہونے سے ایک دو سال پہلے حضرت کا سر مبارک جہاں پر ہے آج کشنگر کے خریب وہاں پر ایک جگہ خریدی گئی ایک رڈی خریدا گھر بنانے کے لیے جب فانڈیشن کے لیے کھودا گیا تو وہاں سے ایک مزار نکلی مزار کو کھودا گیا تو اس میں ہاتھی کا پاؤں نظر آیا صحیح و سالم خدا ہی کو روک دیا گیا بعد میں دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ امین باشا شہید کے ہاتھی کی مزار تھی تو ریٹی وہ جگہ وہیسی چھوڑ دیا آج تک وہ جگہ خالی ہے کوئی دیکھنا چاہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں ایسی ایسی کرامتوں کے ظاہر کرنے والی اولیاء اگرام گلی گلی موجود ہیں اور اس کے بعد ہمارے مسلمانوں کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ درگاہوں کو جانا تو درگنار درگاہوں پر جانے والوں پر بھی لانتانک کی جاتی ہے ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں تو ایسے ماحول کو بدلنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے نوجوان اس درگاہ سے اٹھے خابر مبارک بار ہیں شفی پاشا عریف پاشا مسلسل یہ کام کر رہے ہیں ہم کو خلط تعداد کی پروہ نہیں ہے ہم کو پبلیسٹی کی طرف دیکھنا نہیں ہے ہم کو صرف کام کرنا ہے اس لیے کہ ہمارا کام صحیح کام ہے اور یہ کام کا عجر ہم کو اللہ سے ملنے والا ہے تو اس جذبے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے آج کا اجتماع دیکھ کر کہ اتنی بڑی جگہ تنگ مزر آ رہی ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے انشاءاللہ یہ سلسل آئیسی جاری رہے گا اور ہمارے نوجوان عظم سے کام کرتے رہیں گے اور یہ کام جاری رہے گا چند باتیں میں اس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کہنا پیش کرنا چاہتا ہوں ایک انگریزی کا بروچر میں نے لکھنے والوں کی تیدہ تلوو آروں کی ہے اس سے تلوو آروں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا اور جو ویب سائٹ آپ نے شروع کی ہے اہیا ہوا ہے ویب سائٹ کا یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے بڑا اچھا خدم ہے چونکہ آج نوجوان ویب سائٹ اور فیس بک کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس سے ہماری زیادہ تشہیر ہوگی اور ہمارا پلیٹ فارم زیادہ وسیع ہوگا ہم دور دور تک پہنچ سکیں گے آسانی سے ہمارا پیغام ان تک پہنچ سکے گا اسی طرح اسی کام کو ویب سائٹ کی بجائے پبلیکیشن کی طرف ہم توجہ دیں اور چھوٹے چھوٹے بروچرز مختلف مقامات پر مختلف موضوعات پر اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے مختلف عراض کے وقت عرصوں کے وقت یا اجتماعوں کے وقت لوگوں میں اگر تقسیم کیے جائے تو اس سے لوگوں میں معلومات میں اضافہ ہوگا اہل سنت والجماعت یقینا بہت کامیاب گروہ کا نام ہے مگر ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم میں بیداری بہت کم ہے شعور کم ہے علم کم ہے کسی بات کو ہم جانتے نہیں سنی سنائی باتوں پر ہم اعتبار کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہتیار نہیں ہے علم کا کہ ہم سامنے والے کو جواب دے سکیں اگر یہ کام ہو گیا تو ہم تقریری سلسلے کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر ہمیشہ ہمارے گھروں تک ہماری بات کو آسانی سے پہنچا سکیں گے چوتھی بات جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے پاسا نے کہا کہ فرض کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے نمازوں کی طرف ہم پابندی نہیں کرتے نہیں کرتے وہ الگ بات ہے خلاف بھی بولتے ہیں ہم لوگ یہ بہت بری بات ہے میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حال ہی میں جب حجب ایت اللہ کے بعد مدینہ منورہ سے آخری دن جب میں ودا کرنے کے لئے مسجد نبوی پہنچا تو میں نے نماز ادا کی نماز کے بعد میں دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی ایک بچے کو حضور کے عشقی باتیں بڑی اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے مجھے بڑی مسررت ہوئی میں اٹھ کر اس سے ملا اس کو مبارک بات دیا آج کے دور میں آپ یہ کام کرنے میری خوشی کی بات ہے اس لیے کہ نوجوانوں کی تربیت بڑی اہمیت رکھتی ہے بچوں کی تربیت بڑی اہمیت رکھتی ہے پہلے زمانے میں گھر گھر گھرمی ہوتی تھی گھر گھر نیاز ہوتی تھی گھر گھر فاتحہ ہوتی تھی لوگ عرصوں میں جاتے تھے تو بچوں کو آسانی سے تربیت کا موقع مل جاتا تھا آج وہ ماحول نہیں رہا وہ موقع نہیں رہا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کرنون میں آپ کے بچپن میں کتنی گھرمیاں ہوتی تھی آج کتنے ہو رہے ہیں اگر ہم یہ تائیہ کر لیں کہ ہم بھی ہر سال پابندی کے ساتھ گھرمی کریں گے گھر پر جھنڈا چڑھائیں گے اس سے خود ہمارے بچوں میں خاموشی کے ساتھ تربیت کا کام پورا ہو جائے گا زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی حضبی حیثیت کیجئے دست گیرہ آدمی کو بلائیے پانچ آدمی کو بلائیے کم از کم گھر میں اپنے گھر میں فاتحہ دلائیے بچوں کو بتائیے کہ گیرمی شریف ہے یہ جھنڈا ہے تو اس سے ان کا آخیدہ مضبوط ہوتا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں دو آدمیوں کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا مبارک بات دیا تو آدمی کہہ رہا ہے حضرت آپ تو مجھے مبارک بات دے رہے ہیں مگر افسوس کی بات ہے آپ یہاں آکر بھی ایکسرسائز کرتے ہیں انہیں نماز کو بندسی بیل سنت والجماعت کا آدمی جو اپنے آپ کو آشق رسول کہتا ہے منجید نبوی میں حضور کی موجودگی میں بیٹا ہوا کہہ رہا ہے نماز ایکسرسائز ہے حضور نے فرمایا نماز میراج ہے مومنوں کے لئے اور اپنے آپ کو آشق رسول کہنے والا کہتا ہے کہ نماز ایکسرسائز ہے میں دو منٹ کے لئے رکھ کر اپنا بھی تعریف کرا لیا تو کہتا ہے کہ نہیں میرے مرشد سے مجھے یہی تعلیم ملی ہے مرشد سے توبہ کیجئے کوئی اچھے مرشد کو پھگڑیے یہ غلط کام ہے سننی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعلیمات کے خلاف بات کریں اس لئے ہم میں علم ہونا ضروری ہے اچھی مجالس میں بیٹھئے استعمال ہر اطوار ہوتا ہے آپ لوگ یہاں آئیے آپ میں اس سے بیداری آئی گی آپ کو جو چیزیں آپ نہیں جانتے ان چیزوں کا آپ کو علم ہوگا لوگوں کے سامنے آپ شرمندہ ہونے کی وجہ ان کو جواب دینے کے خابل بنیں گے تو سننیوں میں بیداری لانے کے لئے ان تمام چیزوں پر اگر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا میں اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل سنت میں زندہ رکھے اہل سنت میں ہمارا وقت آخر آئے اور اہل سنت میں ہمارا حشر واہر دوانا لیلحمدللہ رب دعا لیل بلا تسیز آخر دوانا لیکنی اشہد سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وابده ورسوله اما ابتعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم ان الذين امنوا وامروا صالحات امنوا وامروا الصالحات لهم جنات النريب صدق الله العظيم سید السادات صوفی باسفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید حسینی پیر صاحب خبل آمد ذلہ العالی دامات برکاتم العالیہ خاندان غوثیت کے چشم و چراخ سید السادات حضرت حضرت سید آزم پاشا صاحب خبل آمد ذلہ العالی دامات برکاتم العالیہ چشم چراغ لاعبالی حضرت علامہ مولانا سید آریف پاشا صاحب خبل آمد ذلہ العالی دامات برکاتم العالیہ خاندان لطیف لاعبالی کے عظیم تر باخ کے ہنہا مہکتے چہکتے پھول حضرت علامہ سید رزوان پاشا قادری صاحب خبل آمد ذلہ العالی دامات برکاتم العالیہ و دیگر مشایخین عزام علماء اکرام ناتخان حضرات اور سلسلہ قادریہ و قاندان غوثیت آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم سپوت و جمیع سامعین اکرام یہ اللہ رب العزت کا نہایتی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطفہ ہنایت ہے کہ آج سرکار لطیف لاعبالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر حمایت ہمیں یہاں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں ہر ریاست میں ہر مقام پر جلسوں کی دعوت آتی رہی جاتے رہے دین کی خدمت کی غرض سے حاضر ہوتے رہے لیکن یقین مانیے خسم اللہ رب زلجلال کی چار سال سے یہ تیسرا موقع ہے لطیف لاعبالی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منخد ہونے والے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت ہو رہی ہے خسم اللہ رب زلجلال کی اس مجلس میں جو نورانیت جو اتمنان جو سکون آپ کو اور مجھ کو نصیب ہو رہا ہے وہ کسی اور جلسوں میں نصیب نہیں ہوتا ہے اگرچہ کہ یہاں پر بھی ذکر رسول ہو رہا ہے یہاں پر بھی اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اہلِ سنت کی بات ہو رہی ہے آمان کے صلاح کی بات ہو رہی ہے لیکن فیضِ لطیف لاعبالی سب کے دلوں پر اپنا غلبہ غالب کر رہا ہے اور پھر ہر انسان کو یہاں پر اپنے دلوں کو صاف کرنے کا موقع عطا کر رہا ہے اور جو صاف نہیں کرنا چاہتے ہیں فیضِ لاعبالی اسے خود اپنے فضل سے کرم سے صاف کر رہا ہے اس لئے یہ نورانیت حالا کتنا بڑا مجموعہ ہے اور بعض لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگ ادھر بیٹھے ہیں پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھئے جو نورانی جو یہاں پر ایک سماہ بندہ ہوا ہے ایک جو قیفیت بندی ہوئی ایک جو ماحول بندہ ہوا ہے آپ کو یہ نہ میدانوں میں یہ قیفیت ملے گی نہ چورہوں کے جلسے میں یہ قیفیت ملے گی نہ کسی اور مقام پر ملے گی حالانکہ آپ ایک خانخواہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ولی کے فیضان سے یہ چیز میں اثر آ رہی ہے تو اب اسی محفل اور اسی سماہ کو ہم اپنے دلوں پر بفیض حاصل کرتے ہوئے میں صرف دو باتیں کہہ کر بات ختم کر لیتا ہوں اب یہ لگ باتے ہیں اس کو ختم کرنے کتنی دیر لگتی وہ بیسائٹ کیا جائے گا آپ بولیں گے مل صاحب صرف دو بات دو منٹ کی تو نہیں ہے بات اتنی آسان نہیں ہے بات صرف دو ہے لیکن بات بہت بضبوط ہے تو اس کے لئے سمجھنے کے لئے ذرا ٹائم کی ضرورت ہے تو آج میں انشاءاللہ اخائت پر بھی کچھ دیر گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا اور آمال سالحہ کے تعلق سے بھی لیکن پیارے بزرگو اور دوستو پہلے میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا چوتھے پارے کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے سفید چمکدار نور کے مانند ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے بروز محشر سیاہ بدنما ہوں گے داخدار ہوں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس وضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے چہرے بروز محشر نور کی مانند چمکدار ہوں گے چمک رہے ہوں گے عبیض ہوں گے سفید ہوں گے وہ چہرے والے کوئی اور نہیں اہل سنت والجماعت والے ہوں گے اور یہ تفسیر کسی حضرت خبلہ کی نہیں ہے مولوی صاحب مفتی صاحب کی نہیں ہے کہ آپ لہٹ لے کے نکل جاؤ یہ صحابی رسول جس کو رسول اللہ نے ترجمت القرآن کا خطاب اطاق کیا اس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اور میں نے یہ تفسیر آدم پڑھی اہل حدیث کی تفسیر کی کتاب میں میں نے یہ تفسیر پہلے پڑھی ہے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس آیت عبارقہ کی تفسیر میں کہ جن کے چہرے پروز محشر چمکدار نورانی ہوں گے وہ لوگ اہل سنت والجماعت سے متعلق ہوں گے اور جن کے چہرے بدلما داخدار ہوں گے وہ کوئی اور نہیں اہل سنت کی علاوہ جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کے چہرے داخدار بدلما سیاہ ہوئے ہوں گے تو پیارے مزروبہ اور دوستو تو اب میں جو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بس وہ سن لیجئے کیا ہے کہ جنت کس کی ہے پہلی بات جنت کس کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جب کوئی جائے گا تو درجات کیسے نصیب ہوں گے یہ دو باتیں انشاءاللہ کر کے بعد ختم کر لیتے ہیں میں یہ بات اس لئے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر جماعت والے کا آج یہ اعلان ہو گیا ہے ہر فرقے کا آج یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جنت ہمارے پاس ہے جنت ہمارے پاس ہے جنت ہمارے پاس ہے جنت ہمارے پاس ہے یہی جنت کو پانے کے لیے پوری امت تباہ و تاراج ہو رہی ہے سارے لوگ جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہے بھئی یہاں تو کئیسا بھی مل گیا جوپر پٹی میں بیلڈنگ میں گھر میں گزر گیا گزر گیا لیکن کمز کم وہاں تو جنت میں جگہ مل جانا چاہیے ہر آدمی کا یہی خیال ہے کہ وہاں جنت مل جا ہے تو بس کافی ہے مسئلہ حل ہو جائے گا دنیا کیسی گزرتی ہے گزر جائے بھائی وہاں جنت مل گئی تو کافی ہے اب بعض لوگ جنت کو پانے کے لیے اولیاء اللہ کے دروار میں تشریف لا رہے ہیں تو بعض لوگ جنت کو پانے کے لیے چالیس دن کی جماعت میں جا رہے ہیں بعض لوگ جنت کو پانے کے لیے بیوی کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے عیدگاہ میں نماز پڑھانے لے جا رہے ہیں بعض لوگ جنت میں جانے کے لیے نوزباللہ کی منزالک جو ہے کسی اور کو اپنا نبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگ جنت کو پانے کے لیے کہتے ہیں مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں بعض لوگ جنت کو پانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جماعت حق پر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جماعت حق پر ہے پورے تریتر فرخیں مل کر اوڑی پڑے ہیں ایک جنت کے اوپر کہ کیسا بھی کرے اس میں اپنا خفزہ شامل کر لیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ درگاہ والوں کو ملے گی یا جماعت والوں کو ملے گی یا بڑی بڑی داریاں والوں کو ملے گی اب یہ مسئلہ سمجھنا بڑی کام کی بات ہے کیونکہ یہاں پر مختلف خسم کے لوگ بیٹھیں اگر نئی بھی بیٹھیں تو آپ کا کام ہے میری بات کو پاس کر دیجئے گا کوشش تو کریں گے نہ بھائی اور یہاں پر ماشاءاللہ سے حضرت شفی پاشا صاحب قبلہ کے جانب سے لاہوالی سوسائیٹی کے زیر احتمام جو ہے کیسٹس کا بھی احتمام ہوتا ہے اور ابھی جو علامہ عریف پاشا صاحب قبلہ نے خطاب کیا خدا کی خسم میں اگر میرا بس چلتا تو کرنول کے ہر گھر میں وہ کیسٹس سننے پہ لوگوں کو مجبور کر دیتا اتنا عظیم خطاب حضرت کا جو ہے الحمدللہ ہوا ہے تو اب پیارے بزرگار دوست تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس لطیف لاہوالی کی بارگاہ سے جو پیغام آپ کو علماء کے ذریعے مل رہا ہے آپ اس کو گھر گھر تک پہنچائیں گے اور کنجوسی ہرگز نہیں کریں گے کنجوس بولے تو کون بولے تو بولے سننی ایک روپیہ نکالتے نہیں کیسٹ خریدتے نہیں لوگوں کو پہنچاتے نہیں میں کہتا ہوں بعض لوگوں نے نہیں سنے تو نہیں سنے بھائی دوسروں کو تو ویڈیو کم سے کم بجھا رہا ہوں تو بھی سنتا ہوں گا تو اس لئے پیارے بزرگو اور دوست آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام جو آج کے اجتماع سے آپ کو دیا جا رہا ہے کمام علماء اکرام کا علماء زیاددین صاحب کا علماء رزوان پشا صاحب کا علماء عریف پشا صاحب کا اور دیگر علماء کے جو بیانات آپ سنے ہیں اس کو آپ گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں اور میں جو پیغام دے رہا ہوں اس کو تو آپ ہنڈر پرسنٹ پہنچائیں گے پہلے آپ اگر وعدہ کرتے ہیں تو سناتا ہوں ورنہ پھری کی تخیر کی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں گے نا اور میں اب اسی بات سنوں گا آپ تھوڑی دیر کے لئے شجدہ اور پریشان بھی ہو جائیں کہ سننے کے بعد آپ کے دل میں بھی جذبہ ہوگا یہ بات تو ضرور پہنچنا چاہیے جنت ایک گھر کا نام ہے